بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہے؟ وائد گیم ہے جو کہ اس کے دنیا میں کھیلی جا رہی ہے اور اب تو کرکیٹ میں اضافے ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ اپنے بلکل درمیانی محل پہ بہت چکا ہے اپنے پہلا راونڈ ختم ہونے کو ہے اور نیشنل ٹی ٹوینڈی کپ پاکستان میں جا رہی ہے اس کا بھی پہلا راونڈ ختم ہوس گئے دوسرا راونڈ کا بھی آخاز ہو چکا ہے تو امید ہے کہ آپ لوگ انجوائے کر رہے ہوں گے اور نیشنل ٹی ٹوینٹی کپ کو بھی آپ لوگ فالو کر رہے ہوں گے اور خاص طور پر آئی پی ایل کو تقریباً سب بھی فالو کر دے گی کیونکہ نیشنل ٹی ٹوینٹی کپ دومیسٹری کے اس لئے بہت کمی لوگ جو ہیں وہ اسے فالو کرتے ہیں بارحال میں اپنے ٹاپک پہ آ جاتا ہوں آج میں نے آپ لوگوں کو پہلے کہا تھا کہ میں نیشنل ٹی ٹوینٹی کپ پر ایک پرگرام کروں گا لیکن اب میں بتا رہا ہوں کہ میں آج ایک پرگرام کر رہا ہوں اور ایک پرگرام اور کروں گا کیونکہ اس پرگرام میں آپ لوگوں سے بات ہونے والی ہے نیشنل ٹی ٹوینٹی کپ میں چھے ٹیم اناؤنس ہوئی ہیں ان چھے ٹیم کے پورے سکارڈ پر فرسٹ 11 اور سیکنڈ 11 دونوں 11 کے سکارڈ پر بات ہوگی دونوں 11 کے سکارڈ ہیں وہ آپ لوگوں کو بتائے جائیں گے کہ ان میں کون کون سے پلیئر شامل ہیں ان کے کیپٹن اور وائز کیپٹن کون ہے جناب سب سے پہلے آ جاتے ہیں ابھی نیوز کی طرف ہم نہیں جا رہے ہیں جس ٹوپک پر بات کرنی ہے وہ ہم پورا کرے لیں گے لیکن ابھی اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو میں نے سوال کیا تھا کہ وہ تین کیپٹن کون ہیں جن کی کپتانی میں پاکستان نے آئی سی سی کے تین بڑے ایونٹ جیتے ہیں تو کومنٹ جو آیا ہے وہ آیا ہے ایک ایسے شخص کا جو مجھے لگتا ہے جو ماشاءاللہ سے مجھے بقائدگی سے سنتے ہیں اور ان کے سننے کا بہت شکریہ جناب ان کا کومنٹ ہے کہ سلام والیکم والسلام مائنیم اس طیب علی بہت شکریہ طیب صاحب آپ کے کومنٹ کا کومنٹ ہر شوہ میں تقریباً آتا ہے سوال کا جواب یہ ہے کہ ففٹی آورز کے ورلڈ کپ میں کپتان عمران خان تھے اور آئی سی سی ورلڈ ٹوئنٹی میں یونس خان اور چیمپن ٹروفی میں سرفراز احمد کیپٹن تھے اور اس کے بعد ان کا ایک سوال بھی آیا ہے اور آپ دومیسٹی ٹوئنٹی کے نیوز کیوں نہیں شامل کرتے جناب آج اسی پر بات ہونے والی ہے بلکل میں نے کہا تھا کہ اگر آپ لوگوں نے میرے پیسے پروگرام سنے تو میں نے ایک دو پروگرام پہلے یہ کہا تھا کہ میں نیشنل ٹوئنٹی کپ پر ایک پروگرام کروں گا لیکن اب میں دو پروگرام کروں گا کہ پہلا پروگرام نیشنل ٹوئنٹی کپ کی ٹیم کے سکارڈز کے بارے میں اور دوسرا پروگرام ہوگا انشاءاللہ جب دوسرا پروگرام کروں گا تو میچ ون سے لے کر تمام میچز کے ریزرڈ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے امید ہے کہ آپ لوگ میرا ساتھ دیں گے اور سنتے رہیں گے بارحال اپنے ٹوپک کی جانے بانے سے پہلے ظاہر سے باتیں میں بتا دیتا ہوں سوال کا جواب سوال کا جواب ان کا بالکل ٹھیک ہے کہ نائنٹین نائنٹی ٹو میں ففٹی اوور ورلڈ کپ میں پاکستان نے پہلی جیت حاصل کی آئی سی سی کے جس کے کپتان ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب تھے اور آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دو ہزار نو میں یونس خان کی کپتانی میں پاکستان نے جیتی تھی اور اس کے بعد دو ہزار سترہ میں کپتان سرفراز احمد تھے جن کی کپتانی میں چیمپین ٹرافی کو پاکستان نے حاصل کیا تھا تو یہ تین بڑے کپتانوں کی کپتانی میں پاکستان نے جیتے ہیں بارحال اب سوال میرا جو ہے وہ کچھ نیا ہے اب انٹرسٹنگ چیز ہے اب پتہ چلے گا جو فالو کرتے وہ ایسی جواب دیں گے نو چیٹنگ اوکے میں نے پہلے بھی کہا تھا تو جناب سوال اتنا بھی مشکل نہیں ہے اگر جو کرکٹ کو فالو کرتے ہیں ان کے لئے بلکل بھی مشکل نہیں ہوگا آج آپ نے بتانا ہے کہ کس ٹیم کے کس پلیئر نے انٹرنیشنل ٹی ٹوینٹی میں سب سے تیز ترین سینچری کتنے بالوں پہ کی ہے کومنٹ بوکس میں آپ لوگ نے جواب دینا ہے اور انشاءاللہ گلیشو میں پھر آپ لوگوں کے جوابات شامل کیے جائیں گے بارحال آ جاتے ہیں نیشنل ٹی ٹوینٹی کپ کے ٹیم سکارٹ کے جانے تو سب سے پہلے جو ٹیم ہے وہ ہے بلوچستان جو بلوچستان کا ناؤنز کیا گیا اس میں کپتان بنائے گیا حارس سوہیل کو بسم اللہ خان وکٹ کیپر بھی ہیں اور انہیں وائس کیپٹن بھی بنایا گیا اکبر اور رحمان آقب جاوید اماد بٹ اویز زیا امام الحق امران بٹ امران فرہد کاشف بھٹی خرم شہزاد تیمور خان امید آسف عمر گل اسامہ میر اور یاسر شاہز ٹیم میں شامل ہیں ٹیم سٹاف میں خدا بخش سلاسی ان کے منیجر ہیں فیصل اقبال ان کے ہیڈ کوچ ہیں وسیم حیدر ان کے اسسسٹنٹ کوچ ہیں عجب گل خان ان کے ٹرینر ہیں عارف شاہ ان کے فیزیو ہیں شاکر خیل جی ان کے انیلسٹ ہیں بلوچستان کی سیکنڈ یلیون جو انانس کیا گیا ہے سمیہ اسلام کو کپتان بنائے گیا جلاد خان کو وائس کیپٹن بنائے گیا اس کے علاوہ عبدالناصرز ٹیم میں شامل ہیں عبدالوحاب بنگالزئی اس ٹیم میں شامل ہیں اختر شاہ آیاز تصور اور گوھر فیز گلریز صدف وکٹ کیپر ہیں حیادلہ ان کے سیکنڈ یلیون میں شامل ہیں محمد ابراہیم محمد جنید خان محمد طلحہ نجیب اللہ اچاکزئی رمیز راجہ جنیر صلاح الدین اور تاج ولی اس ٹیم میں شامل ہیں ٹیم سٹاف حبیب بلوج ان کے کوچ بھی ہیں اور مینیجر بھی ہیں شعب خان اسسسٹن کوچ ہیں محمد حسنین فیزیو ہیں محمد حسین ٹرینر ہیں وسیم الدین ان کے انیلیسٹ ہیں دوسری ٹیم سینٹرل پنجاب کی ٹیم ہیں فرسٹ یلیون بابا رازم ان کے کیپٹر نے لیکن پہلے راؤنڈ میں یعنی جو چھ سپتمبر تک کھیلا گیا ہے ملتان کرکٹ سٹیڈیم میں وہاں پر موجود نہیں تھے کیونکہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ بابا رازم کا محایدہ ہوا تھا سمر سیٹ سے تو وہ نو تاریخ یعنی سیکنڈ راؤنڈ پر انڈی کرکٹ سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا تو وہاں سے بابا رازم سینٹرل پنجاب کی کپتانی کریں گے تو جب سیکنڈ راؤن آغاز ہوئے تو بابا رازم ایکشن میں ہے بارحال سعید نصیم کو شامل کیا گیا جو کہ اس ٹیم کے وائس کیپٹن تھے جو کہ بابا رازم کی غیر موجودگی میں کپتانی بھی کر رہے تھے عبداللہ شفیق اس ٹیم کا حصہ ہیں عابد علی احمد بشیر بلال عاصف احسان عادل فہیم اشرف عرفان خان نیازی کامران اکمل اس ٹیم میں وکٹ کپر اور اپنر بیٹسمن کے طور پر شامل تھے نصیم شاہ قاسم اکرم رزوان حسین سوہب اللہ عزمان قادر اور زفر گوھر ٹیم اسٹاف اظہر زہدی منیجر شاہد انور ہیڈ کوچ ہیں سمی اللہ نیازی اسسٹن کوچ ہیں محمد اصد فیزیو ہیں ان کے یاسن محمود ان کے ٹرینر ہیں ساجد یاسین ان کے انیلسٹ ہیں سیکنڈ یلیون جو انانس کی گئی ہے نمان انور کو بنائے کے ہے کیپٹن رزا علی دار وائس کیپٹن عطیق الرحمان اس ٹیم میں شامل ہیں اعتزاز حبیب خان اس ٹیم میں شامل ہیں بلاول اکپال فہاد عثمان جنید علی کامران افزل محمد اخلاق محمد علی محمد فیق محمد سعد نصار احمد سلمان شفیق وقاس مقصود اور زبیر خان لوڈی اس ٹیم میں شامل ہیں ٹیم اسراف اکرم رزا کوچ اور مینیجر ہیں ہمایو فرہد ان کے اسسٹن کوچ ہیں عرشت جاوید ان کے ٹرینر ہیں عبید اللہ ان کے فیزیو ہیں اور محمود مہیددین ان کے انیلسٹ ہیں تیسری ٹیم میں خیبر پختونخوا فرسٹ الیونجر انانس کی گئی ہے جس میں محمد رزوان کو کپتان بنائے گیا ہے اور یہ وگٹ کیپر بھی ہیں جنیت خان اس ٹیم میں شامل ہیں عرشت اقبال عاصف آفریدی فخر زمان افتقار احمد عمران خاد سینئر محمد حفیظ محمد حارس یہ بھی وگٹ کیپر ہیں محمد محسن صاحب زادہ فرحان شاہنشہ آفریدی شعب ملک عثمان خان شنواری بہاب ریاض اور زہب خان اس ٹیم میں شامل ہیں ٹیم اسٹاف فاروخ زمان ان کے منیجر ہیں عبدالرزاق ان کے ہیڈ کوچ ہیں افتاب خان ان کے اسسسٹنٹ کوچ ہیں امان اللہ ان کے ٹرینر ہیں ریان خالد ان کے فیزیو ہیں ولید احمد ان کے انیلسٹ ہیں سیکنڈ یلیونج جو انانس کی گئی مہران ابراہیم کو کیپٹن بنائے گیا ریان آفریدی کو وائس کیپٹن بنائے گیا جو کہ بطور ویکٹ کی پر بھی شامل ہیں عادل امین اسد آفریدی اسرار اللہ خالد اسمان محمد عامر خان محمد عارف شاہ محمد عمران محمد عرفان خان محمد محسن خان محمد سرور آفریدی مسددق احمد نبی گل ساجد خان اور سمین گل اس ٹیم میں شامل ہیں ٹیم اسٹاف رفات اللہ کوچ اور مینیجر ہیں محمد اسلم قریشی اسسسٹنٹ کوچ ہیں عبرار احمد ٹرینر ہیں ساجد علی خان فیزیو ہیں اور ماجد علی شاہ ان کے انیلسٹ ہیں چوتھی ٹیم ناؤدرن کی ہے فرسٹ یلیونج آنانس کی گئی اماد وسیم کو بنایا گیا وائس کیپٹن جو کہ بابر آزم کی طرح سیکنڈ راؤنڈ میں موجود ہوں گے کیونکہ فرسٹ راؤنڈ میں وہ موجود نہیں تھے کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ نوٹنگ ہم شائر کے ساتھ اماد وسیم موجود تھے اور سیکنڈ راؤنڈ سے نو اکٹوبر سے جو کھیلا جا رہا ہے پنڈی اسٹیڈیم میں وہاں سے یہ ناؤدرن کی ٹیم کی کپتانی کریں گے لیکن اس سکت جب تک یہ موجود نہیں تھے تو شاداو خان کو وائس کیپٹن بنائے گیا جو کہ بطور کپتان موجود رہے جس طرح وہ اسلام آباد یونیٹیٹ کی کپتانی کرتے ہیں اور بہت اچھی کپتانی کی ہے انہوں نے جب میچ ریزلٹ آپ کو بتاؤں گا تو آپ لوگوں کو پتا چل جائے گا ان کے علاوہ اسٹیم میں موجود ہیں علی امران آصف علی فرزان راجہ حیدر علی حماد عظم حارس رعوب محمد عامر محمد نواز موسیٰ خان روحل نظیر بطور وگٹ کیپر سوہل اختر سوہل تنویر عمر امین اور زشان ملک ٹیم اسٹاف میں شامل ہیں آفاک رہیم مینیجر ہیں اسٹیم کے محمد عصیم ہیڈ کوچ ہیں محمد منصور اسسٹن کوچ ہیں علی سفیان ان کے فیزیو ہیں محمد اسلم ان کے ٹرینر ہیں محمد احسن اسٹیم کے انیلسٹ ہیں سیکنڈ یلیون نمان علی کو بنائے گیا ہے کیپٹن ہمیر مسود ان کے وائس کیپٹن اور وگٹ کیپر بھی ہیں آمیر جمال اتھر محمود فیصل ریاض فیزان ریاض محمد اسمائل ناصر نواز نوید ملک نحال منصور رزا حسن سلمان ارشد سرمت بھٹی شراس خان شعب احمد منحاز تیمور سلطان اور زید عالم اسٹیم کا حصہ ہیں ٹیم اسٹاف فہد مسود ان کے کوچ اور مینیجر ہیں سعید انور جونئر ان کے اسسسٹن کوچ ہیں فاروق حیات ان کے ٹرینر ہیں افتخار ان کے فیزیو ہیں محمد رزوان حنیف ان کے انیلسٹ ہیں پانچوی ٹیم سندھ کی ہے جس کی پہلے الیون کی کپتانی سوپی گئی ہے سرفراز احمد جو کہ پاکستان ٹیم کے سابقہ کپتان جن کو اس بار کپتانی سوپی گئی ہے اور وگٹ کیپر بھی سندھ کی ٹیم کے ہیں سعود شکیل کو بنائے گیا ہے وائس کیپٹن ان کے علاوہ اس ٹیم میں شامل ہیں احسن علی انور علی اسد شفیق آزم خان دانش عزیز حسن خان خورم منظور میر حمزہ محمد ازغر محمد حسنین محمد تہا رمان رئیز شرچیل خان اور سحیل خان ٹیم سٹاف راشد خان اس ٹیم کے منیجر ہیں باسد علی ہیڈ کوچ ہیں اقبال امام جو ان کے اسسسٹن کوچ ہیں عمران خلیل ان کے ٹرینر ہیں امتیاز خان ان کے فیزیو ہیں اور محمد آسم حسین ان کے انیلسٹ ہیں سیکنڈ یلیون فواد عالم کو بنائے گیا ہے کپتان حیسن موسن وائس کیپٹن عبرار احمد ہیں عامر علی ہیں اماد عالم ہیں اسد رضا ہیں غلام مدسر ہیں احتسام شیخ جاہد علی محمد سلمان محمد عمر رویز عزیز ساد علی سیف اللہ بنگش اور شاہ نواز عمر بن یوسف اس ٹیم کا حصہ ہیں ان کے علاوہ ٹیم سٹاف جو موجود ہیں غلام علی کوچ اور مینیجر ہیں زفر اقبال ان کے اسسسٹن کوچ ہیں جاوید شیخ ان کے ٹرینر ہیں نصار خان ان کے فیزیو ہیں اور شاہ نواز ان کے انیلسٹ ہیں چھتی ٹیم صدرن پنجاب کی ہے فرسٹ یلیون جو ہے ان کی ٹیم کے کپتان ہیں شان مسود حسین طلد کو بنایا گیا ہے وائس کیپٹن آمیری آمین علی شفیق بلاول بھٹی خوشدل شاہ محمد عباس محمد علیاس محمد ارفان اور راہت علی جن کے فٹنس کا مسئلہ ہے اگر یہ صحیح جاتے تھے یہ ٹیم کا حصہ بنے رہیں گے ورنہ پھر ان کو ہٹا دیا جا سکتا ہے بارحال سیف بدر سوہیب مقصود عمر خان عمر صدیق خان زاہد محمود اور زشان اشرف بطور وگٹ کی پر شامل ہیں ٹیم اسٹاف شاہد بٹ ان کے منیجر ہیں عبدالرحمن ان کے ہیڈ کوچ ہیں عزاز چیما جو ان کے اسسسٹنٹ کوچ ہیں خواجہ روحیل علی ان کے ٹرینر ہیں محمد طیب ان کے فیزیو ہیں اور محمد فیصل رائے ان کے انیلسٹ ہیں سیکنڈ یلیون جس کا کپتان ناوید یاسین کو بنائے گیا ہے آغاز سلمان علی وائس کیپٹن مقبول احمد وگٹ کیپر ان کے علاوہ علی عثمان انس مصطفی دلبر حسین محمد عمران محمد عرفان محمد محسن محمد رمیز محمد عمیر محمد عرفان جونئر مختار احمد طیب طاہر زین عباس ٹیم اسٹاف ساجد اکبر کوچ اور مینیجر ہیں ظہور الہی ان کے اسسسٹنٹ کوچ ہیں افتخار حسین ان کے ٹرینر ہیں عدیل باجوہ ان کے فیزیو ہیں اور حافظ محمد عثمان ان کے انیلسٹ ہیں تو یہ کچھ چھے ٹیمیں ہیں جس ٹیمیں ہیں آپ کو بہت بڑے بڑے نام بھی ہیں جس میں محمد حفیظ ہیں شویب ملک ہیں شان مسود ہیں جو کہ ملتان کے کیپٹن بھی ہیں شان مسود محمد حفیظ جو کہ لاہور کلندر کے کپٹان بھی تھے ان کے علاوہ حارج سوہیل آپ کو نظر آئیں گے بابا رازم نظر آئیں گے اماد وسیم شاداب خان شرجیل خان بھی آپ کو نظر آئیں گے جو کہ لگ رہا ہے کہ ان کے فیٹنس کا اگر مسئلہ نہ ہو تو زمباوے کے ساتھ جو سیریز کھیلی جانی ہے اس میں ان کو شامل کیا جا سکتا ہے بارحال مسباول حق کی نظر ہے راور پنڈی پر جو میس شروع ہوں گے ان میں مسباول حق کی آخری میں نظر رہے گی کیونکہ ان ہی لڑکوں کو سیلیک کیا جائے گا جو کہ زمباوے کے خلاف کھیلنے جائیں گے یعنی ٹیم جو آناؤنس ہونی ہے وہ ان ہی لڑکوں میں آناؤنس ہونی ہے تو سب کو اچھی پرفارمز دینی ہوگی سرفراز احمد جن پر سب کی نظریں جمعی ہوئی ہیں کیونکہ اب ان کو آنے کے لیے ثابت کرنا پڑے گا کیونکہ دوسری طرح محمد رزوان بھی کپتان ہے اور سفراز احمد بھی کپتان ہے تو دونوں کو ثابت کرنا ہوگا محمد رزوان نے تو ثابت کیا ہے اب باری ہے سفراز احمد صاحب کی کہ یہ ثابت کریں کہ ہاں اب بھی ان میں وہ طاقت وہ جنون ہے جو یہ ٹیم کے لیے کھیل سکتے ہیں اب انہیں یہ ثابت کرنا ہوگا لوگوں کے سامنے تاکہ جو لوگ ان کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں ان کو آواز اٹھانے میں یہ مدد دیں تاکہ ان کو واپس ٹیم میں آنے کا موقع ملے لے اب ان کی پرفارمس انہیں ٹیم میں واپس لا سکتی ہے کامران اکمل جو کہ مسلسل پرفارم کر رہے ہیں لیکن انہیں جگہ نہیں مل پا رہی اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کیونکہ ٹیم اس وقت اناؤنس ہوگی جب 18 تاریخ کو میچ کا اختتام ہو جائے گا نیشنل ٹی ٹوئنٹی کپ کا اختتام ہوگا جب کیونکہ دونوں انگلیش ٹی ٹوئنٹی سے واپس آ چکے ہیں بارحال امید ہے کہ آپ لوگوں کو شو پسند آیا ہوگا جانے سے پہلے آپ لوگوں کو پھر سے سوال یاد دلا دیتا ہوں آج آپ لوگوں نے یہ بتانا ہے کہ انٹرنیشنل ٹی ٹوئنٹی میں سب سے تیز ترین سینچری کس ٹیم کے کس پلیئر نے کتنے بال پر کی ہے آپ لوگوں نے مجھے یہ بتانا ہے کومنٹ باکس میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے جوابات اگلے شو میں شامل کیے جائیں گے اور آپ لوگ نو چیٹ کے ساتھ بالکل چیٹ نہیں کرنا ہے چیٹ نہیں آپ لوگوں نے سمپل جواب دینا ہے پتا ہے تو نہیں پتا ہے تو آپ لوگوں نے وہ بھی بتا دینا ہے آپ لوگوں کو نہیں معلوم ہے کوئی بات نہیں ہوتا ہے مجھے بھی بہت چیزیں نہیں معلوم ہوتی بھائی سب کو معلوم نہیں ہوتی ہر چیزیں بارحال پتا ہے تو آپ لوگوں نے جواب دینا ہے کومنٹ باکس میں انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی آنے والے شو میں جو کہ اگلا شو بھی نیشنل ٹی ٹوینٹی کپ پر ہی ہونے والا ہے تو آپ لوگوں نے جوائنٹ کرنا ہے اگلے شو میں انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی اور بات رہی آئی پیل کی جاتے جاتے بتا دیتا ہوں آئی پیل کے میچز چل رہے ہیں جب نیشنل ٹی ٹوینٹی کے دو پرگرامز ہو جائیں گے اور امید ہے کہ دوسرے پرگرام میں نیشنل ٹی ٹوینٹی کے سارے نیوز کور ہو جائیں گے تو پھر آئی پیل پر بھی بات ہوگی اور آئی پیل کے سارے میچز جو کہ ان پرگرامز کے درمیان نہیں بتا پا رہا ہمیں لیکن آنے والے پرگرامز میں جہاں سے ستروے میچ سے آئی پیل کے سارے میچ کے ریزرٹ بتا جائیں گے کہ کس نے کیا کیا کتنے میچز ہی تھے اور کیا صورتحال ہے انشاءاللہ آپ لوگ سے آنے والے شو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لئے دیجئے اپنے مزبان شایان عالم کو اجازت انشاءاللہ اگر اس مائک نے اجازت دی تو دوبارہ ملاقات ہوگی میری جانب سے اللہ حافظ